بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم مردہ بھی نکار خیال بھی نکار اللہ اشارت فرماتا ہے کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے ان کو ماں پہ رزق دیا جاتا ہے اور حدیث مبارکہ میں اس کی وضاعت موجود ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں مسلم بخار دور میں یہ حدیث ہے حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی شہید اندر کی راہ میں مرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی روح کو جنت کے پریتوں کے پورٹوں میں محفوظ کرنیتا ہے اور جنت کے پریتے اس شہید کی روح کو لے کر وہ جنت میں پھرتے بھی کرتے ہیں اور شہید کی روح جنت میں تب اتازہ کرنیتا ہے اور اس کا پھر کنیکشن ہوتا ہے جسم بھی ساتھ وہ جیسے جیسے روح جو ہے پرما چلتی جاتی ہے تازہ ہو بھی جاتی ہے اسی طرح اس کے جسم کو بھی مفیل بیٹ دیتی ہے جس طرح اسمان کا تعلق زمین کے ذرے ذرے کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح روح کا تعلق مرنے والے انسان کے جسم کے ساتھ لگا ہے جس طرح وہ کرونا بھی دھول رہتے ہوئے وہ ذرے ذرے روشنی پرام کرتا ہے اسی طرح جو شہید کی روح ہوتی ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ کنیکشن رہتی ہے اور اس کو تلبتازہ کرتی ہے اس کو تلبتازہ کرتی ہے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی جن میں سے ایک کا نام حضرت عمر بن جہو اور دوسرے کا نام عبدالدہ بن عمر انسانی رضی اللہ اتھار کرنا ہوا یہ دونوں غزبہ پہنٹ میں شہید ہوئے اور غزبہ پہنٹ میں یہ شہید رہو گئے اور جب یہ شہید ہوئے تو آپ کو شہر میں پہلے یہ مسئلہ دھایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوہد کے میدان میں شہید اونے والوں کو لے کر مدینے کی طرح مارے تھے تو جو اوہد پہاڑ تھا اس اوہد پہاڑ کو ان شہیدوں کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ وہ پہاڑ بھی ہم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تھا اوہد پہاڑ صحابی کی نام نے دیکھا کہ پہاڑ بھی پیچھے سے آنا تو آجت رکھتے ہیں یا حصول اللہ ہمارے پیچھے تو پہاڑ بھی آنا آقا قریب نے فرمایا کہ اس کو تو یا بھو آئے پہاڑ رکھ جا اگر تجھے میرے شہیدوں سے اتنا پیار ہے تو ہم یہ شہید تیرے حوال کرنی جانا ہے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر شہدہ آئے پہاڑ کی قبریں پرمائیں اور وہاں پر دفن کرنا ہے تو ان شہدہ میں سے دو شہید جو حضرت عمر بن جبو اور حضرت عبداللہ بن عمر الانسانی یہ جو دو سے آئی تھے ان کی قبریں ایسی جگہ میں بڑھیں کہ غصور اعود کے چھپن سال بار چھپن سال بار وہاں پہ خدائی تھی گئے تو خدائی کے عمران خدائی کے نماؤں کی خدائیوں اور قسیوں کے ساتھ تازہ خون لگ کے پاہ رہے تو انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ہم یہ خدائی کا رہتے تو ہماری قسیوں اور قسیوں کے ساتھ یہ تازہ خون لگ کے آئے تو وہاں پہ سیادے کرام نے جب گوھر کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ غلام غلام شہید کی قبر ہے غلام غلام شہید کا حضار ہے اور شہید کو اللہ نے ہمیشہ کی زندی عطا فرما رکھی ہے یہاں پہ دوبارہ خدائی لات کرنا یہاں پہ نبی کے غلام کی قبر سے غلام شہید کی قبر سے تو اس طرح اور لا تعداد احدیث مبارکہ سے اس بات سبول جو ہے موجود ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو جو میں ذل کی عطا کرتا ہوں وہ بے شوانگی ہے ولیکن نا تشوروں لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں وہ کیوں نہیں ہے کہ ہم لوگ آدم دنیا میں رہنے والے ہیں ہم اس چیز کو سمجھیں گے جس کا تعلق آدم دنیا کے ساتھ ہوگا اور آدم درستر سے ہم چونکہ واقف نہیں ہیں اس کی کیفیدیت حالت کی مطابق ہم آگا نہیں ہیں اس لئے عطا نے فرمایا کہ دنیا اس کا شعور نہیں ہوگا ورنہ قلائق کی دنیا میں جائے تو لا قلائق سے قلائق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمدتی ہیں سیلے ہیں اور بہتر سے گزرے ہیں اپنے عطا کے امام گزرے ہیں حضرت السید ابو سعید اندفائی نہ بطل رہتا تھا لیں آپ یمن کے رہے والے تھے غریب تھے جب بھی کعفہ مدینہ ہو جاتا تھا پریشان ہو جاتے ہیں کہ کاش میرے پاس میں مال ہوتا تمہیں بھی حج اور عمرے کے لئے جاتا اللہ نے زندگی میں ایک موقع فرام کیا ماندار ہوئے تو آپ جو رہے وہ حج کی تیاری کے لئے مدینہ شریف تشریف آئے حامل کعفہ میں حج کیا پھر حضور کے دربار پر آدمی تھی جب آخر کی مدینہ ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ عرض کر دیں کہ آئے میرے نانا جا جب بھی کافہ آپ کے دربار پر آتا میں اپنی رو سلام کے لئے بیچتا تھا اور اس سال میں اپنا جسم کی ساتھ لے کر رہا ہوں پہلے صرف رو بیچتا تھا آپ جسم بھی لے کے آیا ہوں جب صرف رو آتی تھی تب بھی آپ کے سلام کا جواں ملتا تھا اور آج میں جسم بھی لے کے آیا ہوں یا رسول اللہ فرق تو ہونا چاہیے فرق تو ہونا صرف رو آتی نہیں اور آپ جسم بھی ساتھ آیا ہے فرق بھی ہونا چاہیے میرے باپ نبی نے اپنی وزار اقدس سے یہ دلہ مالا ہاتھ باہر نکال گے ابو سعید رفائی کو کہا اگر فرق بیٹھنا چاہتے ہو تو آپ پھر جسم بھی کر آئی ہو تو میرے ہاتھ میں بیٹھ کر کے تو پتہ چاہا کہ آدم میں برسک بکر ہے ایک نظام ہے ایک الگ زندگی ہے اگر ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے ہیں اور پھر یہاں سے یہ بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں لگتا ہے یہ بات ہو رہی ہے شہیدوں کے بالے جلدہ طرح فرما رہا ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہ کھو شہیدوں کو مردہ نہ کھو اب شہید کو جو شہادت کا درجہ ملتا ہے وہ کیسے ملتا ہے جب وہ آپ کے اور میرے پیارے نبی کا قلمہ پڑھ لیتا ہے میرے نبی کا قلمہ پڑھ لیتا ہے یعنی مردے کو تو غیر مسلمی مردے ہیں لیکن وہ شہید کے درجے پہ نہیں ہے شہید کے درجے پہ کون ہوگا جو رسول اللہ کا قلمہ پڑھتے کے بعد دانے جہاد میں جانگے اللہ کے حضور اپنی جان کا زرانہ پیشہ لے گا اب جس نبی کا قلمہ پڑھ کر جس نبی کا قلمہ پڑھ کر راہِ خدا میں موت کے گلے سے اعلانی والا وہ شہادت کے درجے پہ پہنچتا ہے اور بھی اللہ کا اعلان ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے تو جس رسول کا قلمہ پڑھ لیتا ہے راہِ خدا میں مرد ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے تو جس نبی کا قلمہ پڑھا ہے وہ کیسے مجھتا ہو سکتا ہے زیانہ ازدرج پڑھاتے ہیں تو زندہ ہے ملدہ تو زندہ ہے ملدہ میں چشم آدم سے چھوٹ جانے گا اگر کوئی چیز ہمیں نظر نہیں جاتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ویسے ہے ہم نے حقائق پہ ویسا کرنا ہوتا ہے کہ حقائق کیا ہے دلائق کیا ہے تو جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے شہید کو ملتا قمان بھی نہ کرو شہید کو ملتا کہو بھی نہیں وہ زندہ ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں رزق کا اثر کرتے ہیں تو پھر جب شہید کو یہ مقام ہے تو نبی کی زندی اس سے بھی آتا ہو نبی کی زندی اس سے بھی آتا ہو اور آخری بات وہ یہ کہ برسہ کا جو نظام ہے وہاں کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاتھنا سب کچھ ہے لیکن اس جہان کے بتا ہم رہتے ہیں آلم دنیا آلم آلم جو قبر کی زندی ہے وہ بھی ایک دورا جہان ہے اس کو آلم برسہ کہتے ہیں وہاں پہ ہے سب کچھ کھانا بھی ہے پینا بھی ہے اٹھنا بھی ہے بیٹھنا بھی ہے لیکن اس جہان کے بتا بیٹھنا بھی ہے بیٹھنا ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے میں ختم وغیرہ جب دلائے جاتا ہے تو اس میں کھانے کا اعتمام ہوتا ہے بلگر کا اعتمام ہوتا ہے بعض ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ کانا یہی پہ لوگوں نے کھا دیا فرض یہی پہ لوگوں نے کھا دیئے تو جن کے لئے ختم دلائے گیا ان کو کیا پہنچا ان کو نام نام علی دے 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 د سواب بنا کر نور بنا کر ان کو عطا کر دیتا ہے اور جو دنیا کی لیتا ہے اللہ وہ دنیا پر عطا کر دیتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی زندی حقیقت ہے ان کو مردانہ کا وہ زندہ ہے پر تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے اللہ کی حضوری دیتے جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دارے و کتاب مردان نبی کو جو ہے صحیح طریقے سے سمجھ کر اس کے مردان کی زندی گزارتی کا عطا فرمائے میں شکر کر دیتا ہوں برادان محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا آپ تشریف لاتے ہیں خاص طور پر میرے والد محمد محمد کی تشریف بنوا ہے میں ان کا بھی شکریہ آتا ہوں کہ یہ بند ہے ناجیس کو دے اپنی محمدوں اور شرکتوں سے نباسنے کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی مردت ہے قبول فرمائے آمین حضوری اللہ رب العالمین وصلہ 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 وعلا سید الحمدی وعلا آلی واصحابی اجمعین ربنا آدینا بالزمیدہ حسنتا وفی اللہ اکیرہ حسنتا وفی نعہ دامان ربنا فر لنا ورکوان موسیقا اجمال موسیقا اپنی محبت و معرفت ہمیں عطا فرما صدقہ اپنی دوستوں کا تو نے اپنے دوستوں کو عطا فرمایا ہمیں بھی عطا فرما یارب مصطفیٰ بلن مقاسدنا و قبلنا مامتا یا وازی القرام صلی اللہ تعالیٰ علاقہ خیل کے سیدنا و مولانا محمد ملالی و محابش اجمعی